ہیلو جی ویری گود مارننگ تو یہاں پہ میں نے اپنی بلوک سٹارٹنگ کر دی تھی آلو جو تھے میں نے بوائل کر کے رکھ لئے تھے اور جیسے میں ہمیشہ کی طرح آپ سے شیئر کرتی ہوں تو یہاں پہ میں بنا رہی ہوں اپنی وہی روز کے جیسے آلو ٹماٹر کی سبجی جیسے میں مطلب روز مرہ میں بناتی رہتی ہوں آپ کو پتہ یہ ہے تو یہاں پہ میں نے ہری میرچ اور جیرہ وغیرہ اور آپ کا سابود دھنیا اور سونف وغیرہ سب ڈال دیا ہے اس کے اندر اوپر سے میں ٹماٹری بھی ڈال چکی ہوں ٹماٹر میں نے گریٹ کر لیے تھے اور سارے میرچ مسارے بھی میں نے اس کے اندر ایڈ کر لیے ہیں آج سوپر مارننگ میں میں جلدی ہوت گئی تھی کیونکہ دونوں بچوں کا سکول تھا تو اسی حساب سے پھر مجھے کام بھی کرنا تھا تو میں ان کا چلو تو ایک بار پہلے میں نے اٹھ کے اپنے لیے چائے بنائی تھی اور پھر میں لگے تھی اپنی ہاں پہ سبجی کی تیاری کرنے کے لیے میں ان کا سبجی بنا دیتی ہوں پہلے اور مجھے پھر آٹا بھی لگانا تھا سبجی بنانے کے بعد مجھے آٹا لگانا تھا اور پھر اس کے بعد مجھے مشین بھی لگانی تھی کپڑے دھلنے کے لیے تو کافی سارے کام تھے کیونکہ کچھ دنوں سے میرے کام ایسے ہی چل رہے تھے کام اونے گھر کی ڈسٹنگ وغیرہ صفائی وغیرہ کچھ بھی نہیں ہو پاری تھی اور یہ دیکھئے میں نے سبجی میں سب پانی وغیرہ سب ڈال دیا ہے اوپر سے کسوری میں تھی بھی میں نے ڈال دیا ہے اور سبجی کو چلا دیتی ہوں یہاں پر اور اس کو ڈھک کے پھر چھوڑ دیں گے بننے کے لیے بھئے بنتی رہے گی ادھر ساتھی میں میرا دیکھئے دودھ بوائل ہو رہا ہے اور یہاں پہ پھر آدھی اٹھ گیا تھا تو یہ جو چائے بنا رہی ہوں میں آدھی کے لیے بنا رہی ہوں میں نے دو دھی ڈال دیا سیدھے ایسے ہی اور بچوں کے لیے ایسے ہی بناتی ہوں میں ادھر تو یہاں پہ سبس ہوا وہ نہ مانگ لیتا ہے تو میں اس کے لیے چائے نکال رہی ہوں چائے بن چکی تھی اس کی آدھی کی تو آدھی کو دے دیتی ہوں آٹا بھی میں نے لگا لیا ہے اور یہاں پہ ابھی مجھے کرنا ہے اپنا یوگا تو میں نے اپنا یوگا میٹ ڈال لیا ہے تو من کا چلو یوگا بھی اسٹارٹ کر دیتے ہیں اور یہاں پہ بعد میں میں اپنے رسٹنگ کے کام پہ لگی تھی اور میں یہاں پہ آپ کو اپنی جو وہاں سے دوائیاں بھی لی ہے تو میں وہی دکھا رہی تھی تو جو بولیوم تھی میں نے پیچھے سے کم کر دی تھی تو میں یہاں پہ بوائس آور میں ہی آپ کو بدھا رہی ہوں تو وہ دوائیاں تھی میرے پاس ساری تو میں وہی دکھا رہی تھی اور رسٹنگ ورسٹنگ وغیری میری مطلب یہ چلی ہوئی تھی اور بالا میں دھہر سارا تیل لگایا تھا کل تو میں نے کہا چلو سر دھولنا تھا اور یہاں پہ میں لگی ہوں اپنے کام پہ بس کام کی آج بہت زیادہ وہ تھی میں نے کہا کئی دن سے صفائی نہیں ہوئی تھی بلکل بھی گھر میں تو میں نے کہا چلو آج اچھی طریقے سے گھر کی دیپ کلیننگ کر لیتے ہیں تو میں اس میں لگی ہوئی ہوں تو جی پہلے میں آپ کو ڈیٹ پتا دیتی ہوں آج ڈیٹ کیا ہے آج ہے چولہ تارک اور ڈے آج ہے منڈے تو آج میں نے اپنے بلوگ کی سٹارٹنگ کئی دن ہوگے مطلب میرے خیال سے چار دن ہوگے چار دن بعد میں اپنے بلوگ کی سٹارٹنگ کر رہی ہوں میں نے کہا چلو جی آج تو میں اپنا بلوگ کی سٹارٹ کری لیتی ہوں کیونکہ چار دنوں سے مطلب بیزی تھی مہاں پہ دوائے لینے کے لیے صبح جاتے تھے مارننگ میں چھے بجے قریب گھر سے اور پھر وہاں سے آنا آنے کے بعد پھر بچوں کے لیے کھانا بغیرہ بنانا اور گھر کی سافت سفائی یہ سب کرنا مطلب ٹائم ہی نہیں بلتا تھا کسی چیز کے لیے اور گھر کی سافت سفائی بھی میں بناؤں ان دنوں تو میرے گھر کا آج میں نے بہت کام کیا ہے آج میں صبح اٹھیتی پانچ بجے پانچ بجے سے پھر میں آج ابھی مجھے دو بچ چکے ہیں ابھی آدھی سکول سے آیا ہے اور مجھے بنانا ہے ہوں کھانا میں نے کہا چلو میں اپنے بلوگ آلانکہ میں نے اپنے بلوگ آج سبائی سٹارٹ کر دیا تھا تو میں نے چلو آدھی سٹارٹ کر لیتی ہوں اور جائے نہیں رہے تھے میرے بلوگ اور ابھی بھی دیکھئے کیا ہوا ہے کہ نہاکی جیسے آئی تھی تو سیدھے نہاکی آئی ہوں اور پھر نیچے آگئی میرے آدھی کی چندہ لگی تھی میں نے کہا آدھی آ جائے گا اور دیکھیں میرے بال وغیرہ سب گیلے ہیں ابھی مطلب سوکھے نہیں ہیں اندر سے گیلے ہیں اور میرے ان میں کوام وغیرہ کچھ بھی نہیں لیا ہے میں نے کہا پہلے میں کھانا بناوں گی چائے وغیرہ بنے گی کیونکہ ابھی ٹائم میں بتاؤں ٹائم ٹا بہت ہو چکا ہے اور آدھی بھار کو نکل گیا ہے ابھی تو آدھی بھار سے آ جائے ایک بار تو میں بھٹا پٹ بنا دیتی ہوں کھانا کیونکہ سبجی وغیرہ بنی رکھی ہے آدھ سبہ بنائی تھے آلو ٹا ماتر اور اس کے روٹی وغیرہ بنی تھی تو بس اور زیادہ کچھ بنایا نہیں تھا بچے دوز بغیرہ لے کے چلے گئے تھے اور میں نے چائے بغیرہ ہی لی تھی اور بس کام کے چکر مجھے اوشی نہیں رہا کچھ بھی کرنے کا میں آدھ تو اس کے بعد کچھ کھایا نہیں ہے سبہ میں نے جو روٹ ناشتہ کیا تھا ایک روٹی ہی لی تھی میں بتاؤں کیونکہ مجھے دوائی لے نہیں تھی اور بسکیٹ بغیرہ میں سے کھائیں گیا آپ کو پتا ہے تو جی ٹائپورٹ کو رکھ دیتی ہوں یہاں اور اب میں بنا لیتی ہوں اور مطلب اس کے بعد جیسے میں آپ کو بتاؤں دیکھو میں نے اس کے بعد دیکھے یہ میرے بردنوں کا ڈہر بردن بغیرہ کیے ہیں یہ سب میں نے بھی چھوڑ دیئے اب نہا کے جب میں اوپر سے آئی ہوں تو میں نے اس کے بعد بھی کپڑے بغیرہ میں لے کے آئی تھی تو کپڑوں کا پہاڑ بھی آپ دیکھ لیجئے اسے میں ڈہر نہیں بولوں گی اسے میں پہاڑ کہوں گی اور اوپر بھی میرے کپڑے جو کل میں نے دھوائی تھی کل جیسے میں مہاں سے آئی تھی اور آتے کے ساتھ ہی میں نے اپنی مشین تورنت لگائی کہ تورنت میں نے کچھ بھی نہیں کیا تھا میں سیدھی اوپر گئی اور اوپر جا کے میں نے سیدھا اپنی مشین لگائی یہ بولے تیرے کو کیا ہوا گیا ہے بھائی آت ایک ساتھ مشین لگائی پہلے ریسٹ کرنا تھا میں نے کہا ریسٹ ویسٹ کچھ نہیں ہوتا میرے کو کام جیسے میرے کام پڑا رہتا ہے کچھ بھی کام ہے تو میرے کو بہت وہ لگتا ہے کیونکہ وہاں جانے کے چکر میں پہلے تربیت خراب دکٹر کی ہاں کنٹینیو جانا پڑ رہا تھا میرے کو تو اس چکر میں میری مشین لگ رہی تھی یہ مطلب میرے کپڑے کھٹے ہو رہی تھے بہت سارے اور میں نے کہا پھر نا وہ ہوتا ہے کپڑے تو دیکھو بہت ہوتے کپڑے تو کہی جن نہیں دھولیں گے تو بھی چل جائیں گے لیکن وہ اتنے سارے ہو جائیں گے کھٹے پھر ان کا ایک ساتھ ان کو دھولنا سکھانا یہ کرنا اٹھا کے لانا پھر بہت تام جھام ہوتا ہے تو جو کل ویسے ہمارے ڈیلیوز کے کپڑے تھے وہ میں نے کل دھول کل دھول دیے تھے اور جو آج بیڈ شیٹ وغیرہ ہیں ٹاول وغیرہ ہیں جو کوئی اور کارٹن وغیرہ تھے کچھ زیادہ کارٹن وغیرہ تو نہیں لیے تھے چھوٹے موٹے جو تھے تو جو کبر وغیرہ تھے وہ سب میں نے آج دھولیں تو بس اس طریقے سے میرا کچھ کام چلا ہوا ہے اور اب میں کھانا بناوں گی اس کے بعد میں چائے بناوں گی اور پھر آپ سے بات کروں گی کہ آپ سے بات کرے بھی کئی گن ہو گئے تھے اور بہت عجیب لگتا ہے ایسا لگتا ہے جیسے کہ میں ایک دو دن اپنی ویڈیو سکپ کر دیتی ہوں تو پھر اندر سے مجھے مطلب اچھا نہیں لگتا کہ میں نے کہا کیونکہ لگاتار کرنا چاہیے مطلب روز اپنی ویڈیو اپلوڈ کرنی چاہیے لیکن میں تو روز ہی کرتی ہوں جیسے آپ کا پتہ ہے میں روز کرتی تھی بس کچھ بیچ میں اگر پریشانی آتی ہے تو ابھی میری روح جاتی ہیں اور تبیت تو ہاتھ میں نہیں ہوتی تبیت بہت میری بیکار تھی مطلب ایسے ہوئی نہیں رہا تھا اور اب مجھے بہت آرام ہے جیسے میں ان کی ہاں پہ گئی تھی مطلب میں نے جیسے سنا تھا وہاں پہ بہت لوگ آتے تھے بہت بھی روتی تھی تو میں نے مجھا کہ لوگوں سے پوچھا اب ان کا بھائی کیا ہے اب ان کا سچ میں ٹھیک ہو جاتے ہیں لوگ ایسے مطلب نص وغیرہ دبانے سے بھبوتی وغیرہ وہ دیتے ہیں اپنی تھوڑی سی چاٹنے کے لیے اور کچھ اپنی دوائی جو ہوتی ہے دیسی دوائی ہوتی ہے وہ ہی دیتے ہیں تو میں دیکھو ان باتوں پہ بشواس نہیں کرتی تھی بلکل بھی کیونکہ یہ جو بابا آبا کے چکروں میں میں بلکل بشواس نہیں کرتی تھی تو پھر ہاں گئی آپ سب لوگوں نے ایک ہی بات بولی کہ نہیں بلکل ٹھیک ہو جاؤ گا آپ یہاں پہ آئے ہو میرے جیسے ہمیں بہت بند دیتے ہیں بہت لیڈیز تھی ہاں پہ لڑکیاں تھی اور واسطہ میں میں وہاں سے بہت حد تک ٹھیک ہو کے آئی کیونکہ میں جھک نہیں پا رہی تھی بلکل بھی آپ کو پتا ہے میرے سے ایسے کھڑے ہو کے میں کچھ بھی نہیں کر پا رہی اب میں ایزیلی اٹھ جا رہی ہوں ایزیلی سارے کام کر رہی ہوں جھک رہی ہوں اور مجھے بہت اچھا لگ رہا ہے کیونکہ میں بہت لاچارتی ہو گئی تھی بہت زیادہ لاچار ہو گئی تھی ابھی انہوں نے مجھے بتایا تھوڑا بہت جیسے پین ہے کمرے میں بیچ میں تو انہوں نے مجھے بتایا ہے اس کے لیے بھی کہ مطلب جو پیچھے کی طرف ایڈیو پہ زیادہ جون نہیں دینا آگے کی طرف تھوڑا رہنا اور پیر کو فولڈ کر کے تھوڑا مطلب پیروں کے اوپر لے آنا مطلب پیچھے نہ جائے 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 تو میں اسی طریقے سے کر دی ہوں لیکن مارج میں نے اپنے گھر کا پوچھا بھی لگایا جھاڑو بھی کی ہے اتنے سارے کپڑے کل بھی دولے مجھے کوئی تھکاوٹ نہیں اور مجھے کوئی بھی پین نہیں ہے سب سے بڑی بات تو یہ ہے نہیں تو میرا اتنا زیادہ پین ہوتا تھا میں کام جرور میں کرتی تھی اپنے گھر کے کیونکہ کرنے پڑتے ہیں لیکن میں رو رو کے اپنے گھر کے کام کرتی تھی اور میں بہت ہتتر ٹھیک ہو کے آئی ہوں بہت ہی ہتتر تو میں بہت خوش ہوں مطلب مجھے اچھا لگ رہا ہے اندر سے کہ بھائی مجھے لگتا نہیں تھا کہ یار میں ٹھیک ہو جاؤں گی بلکل مطلب اتنا مطلب تھوڑا بہت جیسے ابھی اتنے مطلب اتنا ٹھیک ہو گئی ہوں تو مجھے وشواس ہی نہیں تھا کہ میں ٹھیک ہو جاؤں گی لیکن چلو ٹچپوڑ نظر نہ لگی کہ بس میں ایسے ٹھیک رہوں اور اپنے بلوگنگ بھی اچھے سے کرتی رہوں بناتی رہوں اپنے ویڈیو شیئر کرتی رہوں اور اگر مجھے سین آیا میرا مجھے سین آیا سب کے ملکے میت ملے ہیں ملکے ہیں میرا ملکے ہیں وہ میرا پرزی تو یہاں پہ بن چلی چائے اور آدھی دودھ چار بچ چکے ہیں بیچ میں مانی کا فون بھی آگیا تک وہ بھی نکل چکی ہے اپنے کولیس سے تو میں نے کہا میں اب چائے بنا لیتی ہوں اور اب ہی اب میں ریسٹ کروں گی کیونکہ میں بیچ میں اس کے بیچ میں فون پر بات کرنے لگی تھی اوپر سے لگی تھی کچھ دیر دودھ میں بیٹھنے کے لیے اور یہاں چائے بن لیتی ہے دودھ بن چکا ہے آدھی باہر ہے تو میں اس کو بلا لیتی ہوں اور پہلے چائے پیوں گی لیکن مجھے کچھ دیر کے لیے ریسٹ کرنا پڑے گا یہ جو میں ابھی اپنے ویڈیو آج کی ویڈیو ہے یہ تیار کروں گی اس کو ایڈٹ کر کے اس کو اپلوڈ کرنا ہے اور میں آپ سے نیچ بلوگ میں ملوں گی اور اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئے تو پلیز لائک جرور کر دیں چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ویڈیو کو فل ورچ کیا کریں تو میں ملتی ہوں آپ سے